بسم اللہ الرحمن الرحی فوڈی فیملی کے لیے میٹھا لے کر آئی ہوں بکرائیت پر گوش کے ساتھ میٹھا آپ ضرور بنائیے گا کیونکہ نمکین کے ساتھ میٹھے کی تو کیا ہی بات ہے کیونکہ ڈیزرٹ کے بغیر تو ناممکن ہوتی ہے دعوت کیونکہ دعوتیں ہوں گی تو آپ نے میٹھا ضرور بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے چاول آدھا کب چاول لینے آپ نے ان کو اچھے سے آپ نے بھگو کر رکھ دینا ہے پہلے اس کو ساف پانی سے اس طرح سے دھو لی ہے تاکہ اس کی جتنی بھی اس کے اندر مٹی ہے وہ اچھے سے ساف ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سادے ساف پانی میں اس کو بھگو کر تقریباً آپ نے ادھا گھنٹہ کے لیے 45 مینٹس کے لیے اس کو بھگو کر رکھ دینا ہے تاکہ یہ سافٹ ہو جائے جب تک چاول سافٹ ہو رہے ہیں میں نے یہ لیا ہے تقریباً ایک کیجی کے قریب میں نے دودھ لیا ہے ٹھیک ہے سیمپل دودھ لیا ایک کلو دودھ لے لینا ہے آپ نے اور اس کو آپ نے چولے پر چڑھا دینا ہے دودھ کو بوائل ہونے دینا ہے اچھے سے دودھ کیونکہ آپ کا دودھ جتنا گھڑا ہوگا اتنا اچھا ربڑی کی فارم میں آئے گا آپ کی جو اچھا میٹھا بنے گا اتنا اچھا ڈیزرٹ بنے گا سو آپ نے اس کو اچھے سے ربلنے کے لیے رکھتے نہ ہے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سے بلتے ہوئے آپ نے دودھ کے اندر آپ نے یہ سیفرون ڈال دینا ہے ٹھیک ہے زفران جو ہے اس کے تھوڑا سے سٹرینڈز جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے ڈال دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے پکا لینا ہے آپ نے جو ہے تین سے چار عدد ڈالی گا سیفرون کے سٹرینڈز اور اس کے بعد زفران کیونکہ کیسر آسانی سے مل جاتا ہے تو آپ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد آپ نے جو ہے لائچی کا پاورڈر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو بھی آپ نے اچھے سے پکا لینا ہے اوبلتے ہوئے دودھ کے اندر تمام کی تمام چیزیں شامل کرتے جائیں گے اور اچھے سے پکاتے جائیں گے گائز یہ بہت اچھا جو ہے ٹیسٹ دیں گے یہ چیزیں تو آپ نے جو ہے اس ایت پر ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے پکنے کے لیے دودھ کو چھوڑ دینا ہے تین سے چار منٹ دونوں چیزوں کو پکنے دیں گے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے آپ نے ڈال دینی ہے مونگفلی چھیلی بھی ٹھیک ہے نکلی مونگفلی ہے تقریباً آدھا جو ہے کپ کے قریب مونگفلی تھی جو میں نے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ یہ پہلے سے پک کر سافٹ ہو جائے تو آپ نے جائے اس کے اندر صرف سے کوئی نٹس نہیں جائیں گے کوئی اور مہنگے جو نٹس نہیں جائیں گے صرف سے مونگفلی ڈالنی ہے پھر چینی شامل کریں گے اس کے جیسے تھوڑی سی آپ کی مونگفلی جو ہے وہ سافٹ ہوگی اس کے اندر تین ٹیبل سپون بھر کر آپ نے چینی کے شامل کر دینے ہیں تین چمچے بھر کر چینی کو اچھے سے آپ نے جو ہے پکانا ہے تاکہ اچھے سے چینی گھول جائے تو اب آپ نے جو ہے کیونکہ میٹھا ہے تو میٹھا جو ہے چینی کی شکر کے بغیر تو وہ ناممکن ہے چلیں جی اس کو جی اچھے سے پکا لیا مینویل کیا ہوا میں نے چاولوں کو اچھے سے جو آدھا گھنٹہ کے بھگو کے رکھے تھے ان کا پانی نکال دیا یہ بلکل ایک دم سافٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ بلکل سافٹ ہو جائیں گے اس طرح سے یعنی آپ ان کو ہاتھ لگا کر دیکھیں تو وہ ٹوٹ رہے ہوں گے اس کے بعد آپ نے اس کو جی آپ نے گرینڈر میں ڈالنا ہے چاولوں کو ٹھیک ہے اور گرینڈر میں شفٹ کر کے پھر آپ نے جو ہے گرینڈ کرنا ہے گائز اس میں چاہیں تو اگر آپ تو اس میں صرف و صرف ایک سے دو ٹیبل سپون پانی کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو جو ہے وہ سمپلی چاولوں کو اس طرح سے شفٹ کیا اور اس کے بعد جی اس کے اندر صرف و صرف دو ٹیبل سپون پانی ڈال کر اچھے سے اس کو گرینڈ کر لیا دیکھ سکتے ہیں کیا مزیدار سا یہ دیکھیں اس طرح سے تھکسا پیس جو ہے وہ بن گیا ہے صرف و صرف اتنے سے پانی ایڈ کرنے سے زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے آپ نے اس کے بعد جی چاہیں تو دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو جی پکتے ہوئے دودھ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہر چیز جو ہے پک چکی ہے اچھے سے نٹس جو تھے میں نے ڈالے تھے مونگفلی کی مونگفلی جو ڈالی تھی وہ بھی سوفٹ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھے سے خوشبو آ رہی ہے تو جب خوشبو بہت زیادہ اچھی آنے لگے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پکتے ہوئے دودھ کے اندر جائے ایک سے دو بوائل آگے آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے جو ہم نے چاولوں کو جو پیس بنایا تھا ٹھیک ہے گرائنڈ کیے تھے وہ پیس اس کے اندر آپ سارا کا سارا شامل کر دیں گے گئیس اپنوں کا آہستہ سے پیس شامل کر لینے کے بعد پھر آپ نے اس کو دیمی آنچ پر پکانا ہے کیونکہ چاول جو تھے وہ کچھے تھے ٹھیک ہے اس کو پہلے بوائل کیے ہو ہے کچھے چاول ہے تو آپ نے اس کو دیمی آنچ پر پکانا ہے تاکہ آپ کی چاول اچھے سے گل جائے اور سوفٹ ہو جائے آپ نے اس کو برابر چمچہ چلاتے ہوئے جب چاول شامل کر دیں گے تو آپ نے برابر چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے چاول لگے نہیں سو آپ نے اس طرح سے اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر کے اس کے بعد جب تک آپ کا ایک سے دو بوائل نہیں آجاتے آپ نے برابر چمچہ چلاتے رہنا ہے اور اچھے سے اس کو پکانا ہے جتنی زیادہ اس کو پکائی کریں گے اتنا ہی اچھا یہ میٹھا بنے گا اور اتنا اچھا ٹیس دیتا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور پکانے کے بعد جی گئیس اب آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس کے اندر ایک سے دو بوائل آئے تو اس کے بعد جی میں نے چمچہ چھوڑ دیا اور اس کو جو ہے گئیس آپ نے اس کے اندر چاہیں تو آپ سے ایک سے دو ٹیبل سپون آپ بلائی بھی یوز کر سکتے ہیں اور تھک اور کریمی کرنے کے لیے ربڑی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں جو ڈال رہی ہوں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بھر کر میں اس کے اندر آپ جو کھیر مکس جو ہے آپ کوئی سا پیکٹ کھیر مکس کا لے لیجیگا جس اس کے اندر تھوڑا سا ٹیسٹ دینے کے لیے میں نے کھیر مکس کا پیکٹ بھی ایڈ کر دیا ہے صرف اور صرف تین سے دو سے تین ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور آپ جی اس کو میں پکنے کے لیے چھوڑ دی رہی ہوں اب آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے اور برابر چمچہ چلاتے ہوئے جب تک دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پکڑی اور گاڑی تھکن ہو رہی ہے اسی کنسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ گاڑی ہو رہی ہے اور اس کو اور پکانا ہے مزید پکائیں گے جب تک کہ یہ بلکل تھکن نہیں ہو جاتی دیکھ سکتے ہیں اور دھیمی آنچ رکھیں گے تیز آنچ پہ نہیں پکائیں گے جل جائے گی نیچے سے لگنے کا خدشہ ہوتا ہے کیونکہ دودھ جب بھی آپ پکا دودھ میں دودھ سے بنیوی چیز پکا رہے ہو تو آپ نے مسلسل چمچہ چلاتے رہنا ہے اگر چمچہ چھوڑ دیں گے چلانا تو آپ کی نیچے سے جو ہے وہ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے چیز جو آپ نے جائے اسی طرح سے اچھے سے اس کو پکا لینا ہے اور تقریباً دھیمی آنچ پر اس کو دس منٹ اور مزید پکائیں گے اور جب تک کہ یہ بلکل اچھے سے گاڑی نہیں ہو جاتی اور اچھے سے چاول سافٹ نہیں ہو جاتے کھیر مکس کا جو ہے وہ دو سے تیر تین ٹیبل سپونی شامل کیے تھے وہ بھی اچھے سے سافٹ نہ ہو جائیں اور چاول جو تھے وہ بھی کچھے تھے تو وہ بھی اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ پک رہی ہے اس کے بعد جی اس کو جب پکاتے ہوئے دس منٹ گزر گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے گاڑی ہو گئی ہے جب یہ تھوڑے سے بلکل بلکل پکنے کے قریب ہو جائے گی تو آپ دیکھیں اس کی جو کونٹیٹی تھی وہ بھی دودھ ہی کم ہو گئی ہے تو میں اس میں یلو جو ہے فوڈ کلر جو ہے جسٹ ایک چٹکی جو ہے اس کے اندر لیکوڈ فارم میں جو ہے وہ اس کے اندر جسٹ اگر ڈرائے فارم میں ہے تو ایک چٹکی اور اگر آپ کے پاس لیکوڈ فارم میں ہے تو صرف ایک سے دو ڈراب اس کے اندر شامل کر کے یلو پوڈ کلر اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور اس کے بعد جی اس کو مزید آپ نے پانچ منٹ اور پکانا ہے گائز صرف پانچ دس منٹ کے اندر انسٹنٹ یہ آپ کے پاس یہ ریڈی ہو جائے گی کیونکہ اگر میمان آئے ہیں دعوتیں ہیں تو آپ زیادی بات ہے نمکین ہر چیز بنانے میں لگے ہوں گے تو آپ نے میٹھا انسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں صرف دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور یہ آپ کا جو ہے میٹھا تیار ہو جائے گا صرف 10 منٹ سے اندر دس سے بارہ منٹ لگیں گے اور اچھا سا انسٹنٹ سا یہ میٹھا تیار ہو جائے گا اور پھر جی آپ نے اس طرح سے بلکل جب اچھے سے دیکھ لیجئے گا اتنا تھک ہو جائے تو اس کو کسی بھی اچھے سے سرونگ گاؤل میں نکالی جیگا مٹی کے پیالے میں نکالی ہوں اس طرح سے اور اس کو تھنڈا تھار آپ نے فریج میں رکھ کے جو ہے پہلے نوم ٹپوریچے وہ تھنڈا کیجئے گا پھر فریج میں رکھ کے اس کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے آپ نے تھنڈا کر کے پھر اس کو چلد آپ نے مہمانوں کو سر کرنا ہے کیونکہ چلد چلد آپ جو ہے گھرمی کا سیزن ہے تو آپ جو ہے وہ پینے کے لیے جہاں تھنڈی چیزیں استعمال کریں تو کھانے کے لیے بھی تھنڈی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو آپ نے اس طرح سے اس کے پر کھوپرا پاوڈر سے گارنشنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ جو ہے کھوپرا اس طرح سے اس کے پر جو ہے پھر کھوپرا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے کھوپرا پاوڈر وہ اس کے پر اس طرح سے گارنشنگ کریں گے اس سے اس کے بعد آپ نے جو ہے اس میں کوئی کم خرچ میں کیونکہ پستے بادام مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو پستے بادام جتنے کم استعمال کیے جائے اور کم بجٹ میں اچھا میٹھا تیار کیا جائے اچھی چیز تیار کی جائے کھانے کے لیے جو آپ کے مہمانوں کو بھی اچھی لگے اور آپ کی تریف ہو تو آپ اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑی سی ممفلی جو میں نے بچا لی تھی وہ اس کے اوپر اچھے سے ڈال رہی ہوں میٹ میں ڈالیے گا تاکہ اچھے سے لگے تو آپ نے اس طرح سے ممفلی اس کے اوپر بچی بھی ڈال دینی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ میرے پاس تھوڑے سے پستے پڑے تھے وہ اس کے بعد وہ پستے تھوڑا سا ایک دو سٹینڈ جو میں نے زفران کی جو تھے اس طرح سے ڈال کر اس کو تھنڈا ٹھا فریج میں تقریبا رکھ دیا تین سے چار گھنٹے بلکل اچھے سے چل تھنڈا ہو سا ہو تب بھی آپ اسے سرف کیجئے گا رات میں بنا لی جیگا صبح میں سرف کیجئے گا اور اپنے اس کو ضرور انجوائے کرنا ہے اور فیڈبیک ضرور دینا ہے ریسپی کری چینل کو سبسکرائب کر 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 کر